موسیقی مسیح یسو کے قادر جلالی فاطمہ عظیم نام میں تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں بچوں کو بہت بہت سلام خدا مند یحوے پا خدا آپ سب کو برکت دے آمین میرے عزیز بھائی اور بہنوں آج میں ایک ایسے مضمون پر بات کرنا چاہتا ہوں جو بہت دفعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہے مختلف خدام اس کو بیان کرتے رہے ہیں اور جب تک روح زمین پر زندہ ہیں ہم اس زندگی بخش کلام کو سنتے رہیں گے اور خدام سے ان برکات کو حاصل کرتے رہیں گے آج کا زندگی بخش کلام کا انمان ہے سچائی کی شریعت یا سچائی کا خدا مند کا کلام سچائی کی شریعت اور سچائی کیا ہے سچائی ہمارا خدا مند یحوے پا خدا ہے سچائی جو ہے وہ یسو مسیح ہے اور سچائی جو ہے وہ ہمیں ازاد کرتی ہے اور خدا ہمیں ہر ایک اس برکت ہر ایک اس نعمت سے اسودہ کرنا چاہتا ہے جو اس زندگی بخش کلام کے وسیلے سے ہمیں ملتا ہے آمین میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ایک بار پھر آپ کو بہت بہت شعلوم خدا مند آپ کو برکت دے اور میں شکر گزار ہوں خدا مند کے اس زندگی بخش کلام میں سے کیونکہ خدا مند کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور رہ کے لیے روشنی ہے اور جب ہم خدا مند کے زندگی بخش کلام کو سنتے ہیں سیکھتے ہیں تو نہ صرف میں خود برکت پاتا ہوں بلکہ جتنے ہمارے دو ساتھی ہیں وہ خدا کے کلام کو سنتے اور برکت پاتے ہیں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں آج کا زندگی بخش کلام ہے یہ شریعت کی کتاب کے تعلق سے ہے اور بہت سارے ہمارے بھائی ہیں بہنے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں خادم ہیں کہ جو اکثر کہتے ہیں کہ شریعت اب مترکہ ہو چکی ہے شریعت اب ختم ہو چکی ہے اب ہمیں شریعت کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے اب شریعت کے حکام پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں کہ خدا نے چھ سو تیرہ حکام کلیسیا کو دیئے اپنے لوگوں کو دیئے تاکہ لوگ جو ہیں ان قوانین ان آئین کو مان سکیں ان پر چل کر اپنی زندگی کو سوار سکیں اور خدا مند آپ لوگوں کو برکت دے تاکہ آپ خدا مند کی آئین قوانین کو خدا مند کی باتوں کو سن سکیں سیکھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں میرے عزیز بھائی اور بہنوں کوئی بھی ریاست ہے کوئی بھی ملک ہے دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی چلے جائیں اس ملک کے اندر کچھ نہ کچھ قوانین بنایا جاتے ہیں ان کی پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ آئین کو تشکیل دیتی ہے اور آئین کے مطابق جو ہے وہ اپنے اعلی حکومتوں کو چلاتے اور ان حکومتوں کے اندر اپنے قوانین کو رائچ کرتے ہیں اگر ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں جس طرح کہ بہت ساری ترمیمیں آئیں جس طرح کہ سولمی ترمیم سترمیم اٹھارمی اب انیسویں اور اس طرح ترمیمیں بڑھتی رہتی ہیں اور جب یہ ترمیمیں پاس ہوتی ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک نئی ترمیم آ جاتی ہے ایک نیا قانون آ جاتا ہے اور پہلے جو ہے وہ قائم رہتا ہے اور دوسرا آ جاتا ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے لیکن کلام مقدس کا جو قانون ہے کلام مقدس کا جو آئین ہے وہ سٹل ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا وہ کوئی مائی کا لال اسے تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہمارے خدا مند یہوے پاک خدا کا قانون ہے اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ پاک ہے اور جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں سیکھتے ہیں اور نہ صرف ہماری زندگیاں ہماری روح پاک اور صاف ہوتی ہیں بلکہ جو بہن بھائی کلام پاک کو سنتے ہیں خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں وہ بھی خود بابرکت ہوتے ہیں اور ان کی روحیں بھی یسو کے نام میں پاک اور صاف ہو جاتی ہیں کیونکہ خدا کا کلام جب ہماری زندگی کے اندر آ جاتا ہے تو ہمارا دل جان رو جو ہے وہ صاف اور پاک ہو جاتی ہے اسی طرح ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو قوانین بنائے خدا نے جو اصول بنائے وہ ہمیں باغ عدن سے ہی نظر آتے ہیں کہ خدا نے انسٹرکشن دی باب آدم کو اور ہم مائی ہوا کو اور ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ آدم اور بزرگا ماں جو ہوا تھی خدا نے ان کو انسٹرکشن دی اور بول کر بتایا لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے خدا مند کے آئین کو قوانین کو خدا مند کے ان باتوں کو نہیں سمجھا اور ان پر عمل نہیں کیا کیونکہ خدا جو ہے پہلے بول کر بتاتا تھا اور بزرگ موسیٰ جو ہے خدا اس سے کلام کرتا تھا اور خدا انہیں بتاتا تھا خدا انہیں سکھاتا تھا اور بزرگ موسیٰ جو ہے پھر جا کر کلیسیا کو لوگوں کو بتاتا تھا اور لوگ سنتے تھے اسی طرح ہم خدا اند کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ بزرگ موسیٰ کی زندگی کے اوپر کہ بزرگ موسیٰ جو ہے ایک بہت ہی پڑا لکھا عالم تھا ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا اور بزرگ موسیٰ جو ہے وہ خدا کی ان بلیسنگ سے مالا مال تھا اور دنیا کی ساری نعمتیں اور برکتیں اس کے پاس تھیں اور خدا نے اسے ایک اتنا علم ولا بنایا کہ دنیا میں آج مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا کہ بزرگ موسیٰ کی طرح کو اتنا شارپ ہو سکے اتنا نالج رکھ سکے کیونکہ خدا نے بزرگ موسیٰ کو جو حکمت دی دانش دی علم دیا اور اس نے شریعت کی یہ پانچ کتابیں جو ہے تحریر کی اور خداون کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں اہدیعتیق میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداون نے جو ہے اپنے کلام سے اپنے لوگوں کو اگاہ کیا اپنے کلام سے بتایا اور جب ہم دیکھتے ہیں توریت زبور اور انجیل اور صحیف انبیاء اور یہ چاروں کتابیں جو ہے یہ اپنے اندر زندگی رکھتی ہیں اور یہ زندگی جو ہے وہ خدا نے ہمیں دی ہے تاکہ ہم اس زندگی بخش کلام میں سے سنیں اور سیکھیں اور بزرگ موسیٰ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتا اور خدا مند کے آئین اور خدا مند کی باتیں جو ہے اپنے لوگوں کو بتاتا اپنے لوگوں کو سکھاتا تھا اور خدا ہمیشہ ہی اپنے لوگوں کو سکھاتا ہے آج بھی خدا جو ہے اپنے لوگوں کو سکھاتا اور اپنے لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے اور اگر ہم بزرگ موسیٰ کی زندگی کی طرف جب نظر دھڑاتے ہیں تو بزرگ موسیٰ ایک ایسا قابل شخص تھا جس نے ہر ایک چیز کو کرینے کے ساتھ ترتیب دی اور خدا مند کی آئین اور قوانین ترتیب کے ساتھ لوگوں تک ڈلیور کیے اور لوگ ان قوانین کو ان باتوں کو سنتے تھے آج خدا ہمیں توفیق دے تاکہ جس طرح بزرگ موسیٰ بنی اسرائیلی قوم کو خدا مند کی آئین اور قوانین دیتا تھا آج خدا ہمیں توفیق دیتا کہ ہم بھی کلیسیاؤں کے اندر جب خدا مند کے کلام کو بیان کریں تو ہم سننے والے نہ ہوں بلکہ عمل کرنے والے اور اس کے ماننے والے بھی ہوں آمین اگر ہم خروج کی کتاب اس کا بہرمہ باپ اور اس کی انچاسویں آئے دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے خدا مند کا ایک اصول خدا مند کا ایک ہمیں یہاں ایک گہرا جو ہے تعلق نظر آتا ہے جو وہ تمام برین و انسان کے ساتھ بانتا ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں خروج بارہ کی انچاس میں لکھا ہے کہ وطنی اور اس اجنبی کے لیے جو تمہارے بیچ مقیم ہو ایک ہی شریعت ہوگی اب یہ شریعت جو ہے وہ خدا مند نے ایک ہی دی ہے اب اگر کوئی کہے کہ میں کیتلک عزم سے تعلق رکھتا ہوں سیمتھ ایڈوینٹر سے تعلق رکھتا ہوں پہنتی کاؤسٹل سے رکھتا ہوں یا مختلف ڈنومینیشن جو پاکستان کے اندر کا پوری دنیا کے اندر بہت ساری ہیں اگر کوئی بہت ساری ڈنومینیشن آج اس بات کا جو ہے وہ اقرار کریں اس بات کا وہ اپنے اندر اس بات کو وہ کہیں کہ ہم اس بات کا ٹھان لیتے ہیں اس بات کو مان لیتے ہیں کہ یہ جو آئین قوانین ہیں اب ہمیں اسے ماننے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ شریعت جو ہے متروکہ ہو چکی ہے اب ہمیں ایک نیا ریولیشن مل گیا ہے ہمیں ایک نئی امید مل گئی ہے اور اب ہمیں ان آئین قوانین کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی بھی جنٹائل میں سے غیر قوم میں سے اگر کوئی شخص یا کوئی بھی ایسا قبیلے میں سے یا دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب ہو اگر وہ کہے کہ یہ شریعت میرے لئے نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک جگہ پہ نہیں ہے یہ شریعت جو ہے یہ وطنی کے لیے بھی اجنبی کے لیے اور جو بنی اسرائیل کے اندر مقیم تھے ان کے لیے اور تمام دنیا کے لیے ہر ایک قوم قبیلے کے لیے جو ہے یہ شریعت تھی اور آج بھی شریعت جو ہے یہ تمام بنی اسرائیلی قوم پر بھی لاغو ہوتی ہے یہ مسیحی قوم پر بھی لاغو ہوتی ہے غیر قوم پر بھی لاغو ہوتی ہے اور دنیا میں جہاں جہاں قوم قبیلے اس وقت موجود ہیں اور وہ ایسی قومیں جو مسیح یسو کو نہیں مانتی جو بددی قومیں ہیں یا ایسی قومیں جو بدپرست قومیں ہیں اور مختلف قوموں کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے اپنے خدا اپنے اپنے دیوتاں ہیں لیکن ایک بات ایک اصول جو ہے وہ ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ جو خداوند کی شریعت ہے وہ تمام دنیا کے لیے جو ہے مہیا کی گئی ہے اور تمام دنیا کو جہاں کہیں بھی کسی بھی قوم قبیلے سے اگر کوئی تعلق رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خداوند کی اس شریعت کو جو ہے خداوند کی شریعت کو اپنی زندگی کے اندر ضرور اپنائیں اور ان آئین قوانین کو مانیں ہاں کچھ ایسی شریعت کے اندر باتیں تھیں جن کا تعلق جو ہے وہ حیکل کے ساتھ تھا قربانی کے ساتھ تھا اب جب کہ حیکل موجود نہیں ہے اب قربانیاں محقوب کر دی گئی ہیں تو اب ہمیں وہ اصول اور وہ جو آئین حکام ہیں جن کا تعلق حیکل کے ساتھ یا قربانی کے ساتھ تھا اب ہمیں وہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن باقی جو قوانین ہیں وہ خدا نے سٹل ہمیں دیئے ہیں ہمیں سکھائے ہیں بہت سارے بہن بھائی جو ہیں وہ مختلف آیات جو ہیں کلام مقدس میں سے لیتے ہیں اہدِ اتیق میں سے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے وہ تورایت کی کتاب میں سے زبور میں سے صاحبِ انبیاء میں سے حوالے لیتے ہیں ان کو پریچ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے اور جب شریعت کی بات آتی ہے خدا کے کلام کی بات آتی ہے اس سے سچائی کے کلام کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اب ختم ہو چکی ہے سو میں ایسے تمام بھائیوں سے بہنوں سے درخواست کروں گا کہ برہ کرم اپنے مفاد کے لیے اپنی مرضی کے لیے خدا کے کلام کو استعمال مت کریں بلکہ یہ خدا کا کلام ہے اور بہت سارے لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو توریت ہے یہ خدا نے بزرگ موسیٰ کو دی تھی شریعت جو ہے موسیٰ کو دی تھی تو یہ اب ہم پر یہ لاغو نہیں ہے کیونکہ ہم تو اب مسیحی ہیں تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں یہ شریعت جو ہے بزرگ موسیٰ کو دی گئی تھی تاکہ وہ تمام بنین و انسان جو ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکے ہمیں خداوند کی باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے خدا کے کلام کی طرف دھیان لگانے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ پاک ہے اور سچائی جو ہے وہ ہمیں ازاد تب کرتی ہے جب ہم ازاد ہونا چاہیں گے اب عزیز بھائی اور بہنوں ایک بات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جاننے کی ضرورت ہے کہ اب اگر ہم کہیں کہ ہم شریعت سے ازاد ہو گئے ہیں تو پھر ہم پھر گناہ کرتے رہیں ہم گناہ کی غلامی میں رہیں ہم اپنی جو ہے عزیز رشتے دار جو ہیں ہمارے جو چاچے ہیں جو ہمارے بہت عزیز خاندان کے جو تعلقات ہیں رشتے رشتے ناتے ہیں کیا ان کے اندر ہم شادیاں کرنا شروع کر دیں اور خدا نے جو اپنے آئین قوانین دیئے ہیں کہ ہمیں ہر ایک برا کام جو ہے وہ نہیں کرنا ہر ایک وہ بری چیز جو اسے زمین پر ہے وہ ہمیں نہیں کھانی تو کیا ہم کھانا شروع کر دیں کیونکہ یہ بھی تو شریعت کے اندر ہیں جب شادیوں کی بات کی جائے تو اگر کہا جائے تو آپ جو ہے اپنی پپی کے ساتھ شادی کر لیں اپنی نانی کے ساتھ اپنی دادی کے ساتھ شادی کر لیں یا اپنی بہن کے ساتھ شادی کر لیں تو اس وقت جو ہے بہت سارے خداوں کہتے ہیں نہیں 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 اب یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خداوند کے کلام کے اندر یہ منع ہے خداوند نے بہت ساری ایسی باتیں جو ہے پہلے سے بتائی ہیں اس وقت ہمارے دوستوں کو خادموں کو یہ باتیں یاد آتی ہیں کہ خدا نے تو یہ کلام میں منع کیا ہوا ہے خدا نے تو کہا ہے کہ تو چوری نہ کر تو یہ بھی تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے تو زنا نہ کر تو یہ بھی خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے تو پروسیو کا اپنی بانت محبت کر پیار کر یہ بھی خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے یعنی ہر ایک بات جو ہے خدا کے کلام کے اندر لے کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہے بہت سارے لوگ جو ہیں خدا کے کلام کو جو ہے وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اب ہمیں شریعت کی باتوں کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے شریعت جو ہے اب لاغو نہیں ہے اب مسیح کا فضل جو ہے ہماری زندگی کے لیے کافی ہے تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں فضل گریز جو ہے وہ ہمیں باغی ادن سے ہی نظر آتا ہے کہ جب بزرگ آدم کو خدا نے کہا تھا کہ جس دن تو نے یہ گناہ کیا تو اس دن تو مرے گا تو خدا اگر چاہتا تو اسی وقت اس کی ڈیتھ ہو سکتی تھی وہ ختم ہو سکتا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نو سو تیس سال جو ہے زندگی رہی اور وہ زندہ رہا کیونکہ خدا کا فضل جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے سو ہمیں خدا کے کلام کی ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کے اندر خاندانوں کے اندر جو ہے قبول کرنے کی ضرورت ہے اور اسی طرح ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں خروج کی کتاب کو دیکھیں گے اس کا چوبیس ماہ باب دیکھیں گے اور یہاں بھی خدا بزرگ موسیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور خدا جب بزرگ موسیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے تو خدا ڈیریکٹلی طور پہ جو ہے خدا اس کو بتاتا ہے اور پھر وہ خدا کے کلام کی باتوں کو سنتا ہے یعنی خدا جو کلام کر رہا ہوتا ہے اس کو سنتا ہے اور پھر خدا کے کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب اس کا چوبیس ماہ باب اور اس کی تیسری آیت کے اندر لکھا ہے اور موسیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر خدا مند کی سب باتیں اور حکام ان کو بتائے اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خدا مند نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے حالیلویہ اب یہاں دیکھیں خدا نے بزرگ موسیٰ سے ہم کلام ہوا اور بزرگ موسیٰ نے لکھا ہے کہ پاس جا کر خدا مند کی سب باتیں اور حکام لوگوں کو بتائے اور عوام نے کیا کہا لوگوں نے کیا کہا کہ ہم مانیں گے اور بزرگ موسیٰ نے خدا مند کی سب باتیں لکھ لیں تھی اس وقت اور اس کے بعد خدا مند نے ان کو دی اور لکھا ہے خدا مند کے زندگی بکش کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں خروش کی کتاب اس کا چوبیس ماں باپ اور اس کی چار آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہ بات جو ہے خدا مند نے بزرگ موسیٰ کو دی بزرگ موسیٰ نے اس کو تحریر کیا کیونکہ وہ پڑا لکھا شخص تھا ہر ایک بات کو سمجھتا تھا جانتا تھا آج ہمیں بھی ضرورت ہے خدا کے کلام کی باتوں کو سننے کی سیکھنے کی اور عمل کرنے کی اور اس وقت تمام لوگوں نے یہی کہا کہ بزرگ موسیٰ جو تُو نے ہمیں باتیں بتائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے سو خدا اپنے کلام میں سے ہمیں یہ بتاتا ہے اس کی بارمی آیت میں اور خدا مند نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہے اور میں تجھے پتھر کی لوہیں اور شریعت اور حکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تا کہ تُو ان کو سکھائے اب یہاں خدا مند خدا نے بزرگ موسیٰ کو انسٹرکشن دی کہ تُو بنی اسریلی قوم کو جو میں تجھے آئین قوانین دوں گا تو انہیں سکھانا آج اگر ہم بزرگ موسیٰ کی باتوں کو کہیں کہ ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے خدا کے کلام کے اندر جو بزرگ موسیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے خدا مند نے انسٹرکشن دی ہے اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں خدا نے بزرگ موسیٰ کو کہا تھا کہ تُو بنی اسریلی قوم کو بتا سکھا تاکہ وہ میرے آئین اور میرے قوانین کو سیکھیں اور سمجھیں اور لکھایا کہ موسیٰ اور اس کا خادم یشوہ اٹھا اور موسیٰ خدا کے پہاڑ کے اوپر گیا اور بزرگوں سے کہہ گیا کہ جب تک ہم لوٹ کر تمہارے پاس نہ آ جائیں تم ہمارے لئے یہیں ٹھہرے رہو اور دیکھو حارون اور حور تمہارے ساتھ ہیں کسی قسم کا کوئی مقدمہ ہو ان کے پاس جائے تب موسیٰ پہاڑ کے اوپر گیا اور پہاڑ پر گھٹا چھا گئی اور خدا مند کا جلال کو حسینہ پر آ ٹھہرا اور چھے دن تک گھٹا اس پر چھائی رہی اور ساتھمے دن اس نے گھٹا سے موسیٰ کو بلایا اور بزرگ موسیٰ جو ہے خدا کے کہنے کے مطابق جہ گیا اور لکھا ستھرمی آئیز میں اور بنی اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑ کی چوٹی پر خدا مند کے جلال کا منظر بھزم کرنے والی آگ کی مانت تھا اور موسیٰ گھٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑ گیا اور وہ پہاڑ پر چالیس دن اور چالیس رات رہا آمین اب یہ وہ جگہ ہے یہ وہ مقام ہے جہاں خدا مند نے بزرگ موسیٰ کو اپنے آئین اور قوانین دیئے اور یہ جگہ تھی کوئی سینہ تھی یہ کیسا پہاڑ تھا چوٹی پر تھا جہاں خدا جو ہے بزرگ موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے اور خدا اپنے لوگوں کو یہ تعلیم دیتا ہے اپنے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرے آئین میرے قوانین جو ہے وہ لوگوں کو بتائے جائیں تاکہ لوگ جو ہیں سن سکیں اور خدا کے کلام کی باتوں پر آمین کہہ سکیں سو خدا جو ہے ہمیشہ ہی بنی اسرائیلی قوم کو انسٹرکشن دیتا رہا ہے اور بزرگ موسیٰ جب بھی خدا کے حکام خدا مند کی باتیں سنتا تو وہ کلیسیہ تاکہ ضرور ڈیلیور کرتا تھا آج کلیسیہ کے لئے عالمگیر کلیسیہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ خدا کے کلام کو سنیں سیکھیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں ہم دیکھتے ہیں خدا مند کی زندگی بخش کلام میں سے استثناء کی کتاب اس کا پانچمہ باب ہم دیکھیں گے اس کی سترمی آیت کے اندر دیکھیں گے کہ خدا مند خدا نے کس طریقے سے بنی اسرائیلی قوم کو جو ہے پیغامات دیئے اور کس طریقے سے خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کیا لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں خدا مند کے زندگی بخش کلام میں سے جو حوالہ میں پڑھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس کو پہلے تلاوت کیا جائے اس کے بعد سترمی آیت جو ہے وہ ایک خاص بات ہمیں ظاہر کرتی ہے لکھا ہے استثناء کی کتاب اس کا پانچ باپ اور اس کی پہلی آیت سے لکھا کہ پھر موسیٰ نے سب بنی اسرائیلیوں کو بلا کر ان سے کہا کہ اے اسرائیلیوں تم ان آئین اور حکام کو سن لو جن کو میں آج تم کو سناتا ہوں تاکہ تم ان کو سمجھ لو اور ان پر عمل کرو خدا مند کے زندگی بشت کلام میں لکھا ہے کہ میں آج تم کو سناتا ہوں تاکہ تم ان کو سیکھ کر ان پر عمل کرو اور خدا مند ہمارے خدا نے حرم میں ہم سے ایک اہد باندھا اور خدا مند نے یہ اہد ہمارے باپ دادا سے نہیں بلکہ خود ہم سے جو یہاں آج تک آج کے دن جیتے ہیں باندھا ہے اب یہ اہد جو ہے یہ خدا نے باندھا ہے انسان کے ساتھ نہ کہ انسان جو کہے کہ یہ میرا اہد ہے بلکہ یہ خدا کا اہد ہے اور خدا جب یہ اہد بانتا ہے نا تو خدا پھر بہت ساری باتیں سکھاتا ہے بہت ساری باتیں اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے اور پھر چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ خدا مند نے تم سے اس پہاڑ پر روبرو آ کے بیچ میں سے یہ باتیں کی اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی یہ بہت بڑی بات تھی جو خدا نے جو ہے بنی اسرائیلی قوم پر ظاہر کی تھی اور آگ میں ہو کر جو ہے اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا اور جو خاص بات تھی کہ خدا نے جو اپنے آئین اپنے قوانین اپنے دس حکم دیئے ان میں سے ایک سب سے بڑا حکم تھا سترمی آیت کے اندر کہ تو خون نہ کرنا کیونکہ خون کے اندر جو ہے جان ہوتی ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں بہت ساری جانوں کو جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں بہت ساری جانوں جانوں کو وہ ختم کر رہے ہیں اور جان کے اندر جو ہے کو جو ہے وہ چلاتی ہے اور خون کے اندر جو قوت ہوتی ہے خون کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ انسان کو بحال کرتی ہے اگر زندگی کے اندر اگر آپ رہتے ہوئے اگر آپ خوراک نہیں کھاتے تو آپ کا خون نہیں بنے گا اگر آپ کی زندگی کے اندر اگر خون ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کی فیزیکلی ڈیتھ ہو جائے گی اور ایک بات جو ہے جو خدا من نے کہا تھا کہ تو خون نہ کرنا مار ڈالتے ہیں باتوں باتوں سے ہم کسی کا خون کر دیتے ہیں اور باتوں باتوں میں خطا کر جاتے ہیں لیکن جو اہد ہے خدا کا جو کووننٹ ہے وہ لہو کے ساتھ باندھا گیا ہے اہد اعتیق کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کون چوکٹوں کے اوپر برے کا خون لگا اور اہد جدید کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سمسی کا لہو جو ہے وہ تمام کل کائنات کیلئے وہایا گیا سو ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور خدا کے ان کلام کی باتوں کو جاننے کی ضرورت ہے اور خد snaps نے کہا کہ تو خون نہ کرنا تو زنا نہ کرنا تو چوری نہ کرنا تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا اور نہ اپنے پڑوسی کے گھر یا اس کے کھید یا غلام یا لونڈی یا بیل یا گدا یا اس کی کسی اور چیز کا خاخانہ ہونا اور یہی باتیں خدا نے اس پہاڑ پر آگ اور گھٹا میں تمہارے ساتھ جماعت کو بلند آواز سے کہیں اور اس سے زیادہ اور کچھ نہ کہا اور انہی کو اس نے پتھر کی دو لہوں پر لکھ کر ان کو میرے سپرد کیا اور بزرگ موسیٰ جو ہے ان ساری باتوں کو اس نے تحریر کیا اور بنی اسرائیلی قوم کو بتائیں اور سکھائیں ہیں سو خدا جو ہے ہمیشہ ہی اپنے لوگوں کو بتاتا اور اپنے لوگوں کو گائیڈ کرتا رہا ہے اگر آج کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی آج ہمیں خدا کے کلام کی باتوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں آپ جو ہے آپ اندھیرے میں چل رہی ہیں خدا کا کلام جو ہے پاک ہے اور یہ خداوند کا کلام جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں پدائش کی کتاب سے لے کے مکاشوہ کی کتاب کے اندر یہ سارا خداوند کا زندگی بکش کلام ہے یہ سچائی کا کلام ہے اور میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ سچائی جو ہے وہ ہمارا یحوے پاک خدا ہے وہ سچائی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سچائی ہماری پاس کس طرح پہنچی جسمانی صورت میں مسیح یسو کے ذریعے ہم تک پہنچی اور سچائی نے ہمیں آ کر کیا کیا ازاد کیا ہے سو آپ ازاد ہونے کی کوشش کریں آپ خدا کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں اور آپ مت کہیں کہ آپ شریعت پر ہمیں چلنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں خداوند کی آئین اور قوانین پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خدا نے بنی اسرائیلی قوم کو خاص طور پر جو ہے ایک انسٹرکشن دی تھی اور خدا نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ ہر سات سال کے بعد جو ہے شریعت کی کتاب کو جو ہے پڑھا جائے لازمی پڑھا جائے اور آج بھی یہودی دیکھیں کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو جو ہے شریعت کی جو پانچ کتابیں ہیں ان کو حفظ کراتے ہیں اور وہ بچے جو ہے خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور اس کے بعد سیکھتے ہیں اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ خدا کے کلام کو اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کو سکھانے کے قابل ہوتے ہیں سو ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم بھی خدا کے کلام میں سے پڑھیں اور سنیں اور سیکھیں اور اس پر عمل کریں ہم دیکھتے ہیں استحسنہ کی کتاب اس کا قتیسمہ باپ اور اس کی نامی آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے اور موسیٰ نے اس شریعت کو لکھ کر اسے کاہنوں کے جو بنی لاوی اور خداوند کی احد کے صندوق کے اٹھانے والے تھے اسرائیل کے سب بزرگوں کے سپرد کی یعنی بزرگ جو موسیٰ تھے انہوں نے وہاں بنی اسرائیل کے جتنے بزرگ تھے ان کو تحریر کر کے دے دیا لکھ دیا اور ان کو کہہ دیا کہ تم نے کیا کرنا ہے کہ شریعت کی کتاب کو اب پڑھنا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مقاشوہ کی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے کہ اس کا پڑھنے والا اس کا سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے سو اگر ہم مبارک ہونا چاہتے ہیں خداوند کی آئین اور قوانین کو سیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خداوند کی مرضی کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور خدا کے کلام کے اندر ہم ان باتوں کو سیکھیں اور اس بات کو جانے کہ خدا نے یہ باتیں بنی اسرائیلی قوم کو کہیں اور لکھا ہے پھر موسیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ ہر سات برس کے آخر میں چھٹکارے کے سال کے معاین وقت پر عید خیام ہے جب سب بنی اسرائیلی خداوند تیرے خدا کے حضور اس جگہ آ کر حاضر ہوں جسے وہ خود چنے گا تو تو اس شریعت کو پڑھ کر سب اسرائیلیوں کو سنانا اور تو سب لوگوں کو یعنی مردوں اور عورتوں اور بچوں اور اپنی بستیوں کے مسافروں کو جمع کرنا تاکہ وہ سنے اور سیکھیں اور خداوند تمہارے خدا کا خوف مانے اور اس شریعت کی سب باتوں پر اتیاط رکھ کر عمل کریں حالیلویہ خداوند ہمیں برکت دے تاکہ ہم خداوند کے اس کلام کو سنے سیکھیں اور خداوند نے کہا کہ خداوند کے خدا کا خوف مانے اور شریعت کی سب باتوں پر اتیاط کر کے عمل کریں اور یہ حوالہ جو ہے میں نے مقاشبہ کی کتاب وک اور ریولیشن سے چپٹر وان اس کی تیسری ورس میں نے آپ کو بتایا سو خدا نے یہ کلام کیا ہے اور خدا ہم سے بھی یہ کلام کرتا ہے کہ شریعت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں شریعت آج بھی قائم ہے اور شریعت جو ہے وہ پاک ہے خدا کا کلام پاک ہے اور خدا کا کلام جو ہے وہ زندگی بخشتا ہے خدا کا کلام جو ہے ہمیں روشنی بخشتا ہے اور خدا کا کلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے اور ہم اگر خدا ہم کے زندگی بخش کلام کو دیکھیں تو بزرگ داؤ جو ہے اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کرتا ہے بزرگ دعوت نے کہا مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطاکاروں کی راہوں میں کھڑا نہیں ہوتا اور تھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے خالیلویہ خداوند ہمیں توفیق دے تاکہ ہم خداوند کے زندگی بخشے کلام کو نہ صرف خود سیکھنے والے ہوں بلکہ دوسروں کو سکھانے کے لیے بھی ہم تیار ہوں کو سنیں سیکھیں اور سمجھیں اور خداوند کی باتوں کا اپنی زندگی اپنے خاندانوں کے اندر بیان کریں اور ہم خداوند کی زندگی بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں یشوا کی کتاب اور اس کا پہلا باپ اور اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوا سے کہا اور اب میں اس کی ساتھویں ایسے پڑھنا چاہتا ہوں لکھا ہے کہ تُو فقط مضبوط اور نہائیتی دلیر ہو جا اتیات رہ کے اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا اور اس نے نہ دہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائے ہاتھ تاکہ جہاں کہیں تُو جائے تجھے خوب کامجابی حاصل ہو اور شریعت کی یہ کتاب تیرے موز سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر سب تُو اتیات کر کے عمل کر سکے کیونکہ تب ہی تجھے اقبال بندی کی راہ نصیب ہوگی اور تُو خوب کامجاب ہوگا کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا سو مضبوط ہو جا حوصلہ رکھ خوف نہ کھا بے دل نہ ہو کیونکہ خدا من تیرا خدا جہاں جہاں تُو جائے گا تیرے ساتھ رہے گا حالیلویہ خدا من کا شکر ہو اس زندگی بخش کلام میں سے اور یہاں خدا من نے بزرگ موسیٰ کو جو انسٹرکشن دی تھی اب وہ انسٹرکشن جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے یشوہ کی زندگی کا اندرہ بھی نظر آتی ہیں اور خدا من کے کلام میں ہم نے یہاں پڑا ہے کہ میرا بندہ موسیٰ نے تجھ کو کیا حکم نہیں دیا کہ تم نے نہ دہنے مرنا ہے نہ بائیں مرنا ہے اور تجھے خاص بات ایک خدا من کے کلام میں سے بتائی گئی اور خدا من نے یشوہ کے ذریعے بزرگ موسیٰ کا جو میسج تھا وہ ہم تک ڈلیور کیا اور لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب جو ہے اب ہمارے مو سے ہٹنی نہیں چاہیے بلکہ ہمارا دھیان جو ہے ہماری نظر جو ہے وہ خدا کے کلام کی طرف ہونی چاہیے نہ ہم دہنے مڑے نہ بائیں بلکہ اپنے پاؤں کے راستے کو ہمار بنائیں ہم بستروں پر لیٹتے ہوئے بیٹھتے ہوئے ہم خدا کے کلام کو ہم ذہن میں رکھیں ہم چلتے پرتے خدا کے کلام کو ہم اپنے خیالوں ذہنوں کے اندر رکھیں اگر ہم کئی کام کر رہے ہیں کئی ہم سیر و تفری میں ہیں یا کئی ایسی جگہوں میں جہاں ہم خدا کے کلام کو پریچ کر رہے ہیں تو ہمارا دھیان جو ہے وہ اس شریعت کی کتاب خدا کے کلام کی طرف ہونا چاہیے تاکہ ہماری جو ہے اقبال مندی ہو اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ تو مضبوط ہو جنا پھر کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے بے دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جہاں جہاں تُو جائے گا جو ہے خدا مند تیرے ساتھ ہوگا اور خدا مند تیرے ساتھ رہے گا اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تُو پھر کیا کرنا اتیاد کے ساتھ عمل کرنا تب ہی تجھے اقبال بندی کی رہ نصیب ہوگی اور تُو خوب کامجاب اور کامران ہوگا سو اگر ہم کامجاب ہونا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس شریعت کی کتاب کو پڑھنا ہے سننا ہے سیکھنا ہے سمجھنا ہے اور بیان کرنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر خدا کے کلام کو قبول کرنا ہے اور کیا ہی خوبصورت بات ہے زبور 119 اس کی 120 آیت میں لکھا ہے کہ تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے اور تیری صداقت کے کل حکام عبدی ہیں ہالیلویہ ہمیں خدا مند کا شکر کرنا چاہیے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ سچائی ہے اور سچائی کی شریعت جو ہے وہ ہمیں ازاد کرتی ہے کیونکہ شریعت جو ہے وہ خدا مند کے آئین اور قوانین ہیں اور سچائی میں نے آپ کو بتایا یہ ہمارا خدا مند یسو مسیح ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا مند یسو مسیح کے آئین اور قوانین کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں تو پھر ہمیں زبور 119 اس کی ساتھویں اور آٹھویں آیت کو ضرور پڑھنے کی ضرورت ہے جہاں لکھا ہے کہ خدا مند کی شریعت کامل ہے وہ جان کو بحال کرتی ہے اور خدا مند کے قوانین راست ہیں وہ دل کو فرخت بنچاتے ہیں اور خدا مند کے حکم بے عیب ہیں ہمیں خدا مند کا شکر کرنا ہے خدا مند کی تعریف کرنی ہے خدا مند کی اس زندگی بخش کلام کے لیے کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں ایک خاص بات بتاتا ہے کہ خدا مند کی شریعت جو ہے وہ کامل ہے کیونکہ ہمارا خدا مند کامل ہے اور جب ہمارا خدا مند کامل ہے تو پھر اس کی شریعت بھی کامل ہے سو ہمیں خدا مند کی کلام کو خدا مند کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنی خاندانوں کے اندر جو ہے قبول کرنے کی ضرورت ہے اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے اپلائے کرنے کی ضرورت ہے اور ضبور ایک سو انیس کے اندر لکھا ہے مبارک ہے وہ جو کامل رفتار ہے جو خدا مند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں مبارک ہیں وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے طالب ہیں اور ان سے ناراستی نہیں ہوتی اور وہ اس کی رہوں پر چلتے ہیں تو نے اپنے قوانین دیئے تاکہ ہم دل لگا کر ان کو مانیں ہمیں خدا مند کا شکر کرنا چاہیے کہ ہاں آج خدا نے اپنے جو قوانین دیئے ہیں اپنے آئین دیئے ہیں ہم خدا کے کلام کے مطابق دل لگا کر ان کو مانیں اور ان کو مانین کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے اپلائے کریں اور لکھا ہے کہ پورے دل کے ساتھ کیونکہ شریعت کے اندر لکھا ہے کہ تو اپنے سارے دل سے اپنی ساری جان سے اپنی ساری طاقت سے خدا مند اپنے خدا سے پیار کر اور جب ہم خدا مند سے پیار کریں گے خدا مند سے محبت کریں گے تو پھر خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر رہے گا ہمارے دلوں کے اندر رہے گا جس طرح کے بزرگ دعوت نے کہا کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں آج خدامند ہمیں توفیق دے تاکہ ہماری روشیں درست ہو جائیں اور ہم خدامند کے کلام کے سب حکام کا لحاظ رکھیں اور شرمندان ہو خدامند ہمیں توفیق دے تاکہ ہم خدامند کے زندگی بخش کلام کو اپنی زندگی کے اندر اپنے خاندانوں کے اندر اس بات کا اعلان کریں ان باتوں کو سکھائیں کلیسیاؤں کے اندر ان باتوں کو ڈلیور کریں کہ خدا کا کلام جہاں وہ راست ہے خدامند کی شریعت پاک ہے خدامند خود پاک ہے اور خدامند کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے ضبور 119 اس کی اٹھارویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے اجائب دیکھوں اور لکھا ہے 27 آیت میں اپنے قوانین کی راہ مجھے بتا دے اور میں تیرے اجائب پر دھیان کروں گا جھوٹ کی راہ سے مجھے دو رکھ اور مجھے اپنی شریعت اننایت کرا آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب شریعت جو ہے اب ہم پر لابو نہیں ہے کیونکہ مسیح یسن نے صلیب پر جو ہے جان دے کر جو ہے وہ ہمارے لئے کفارہ دے دیا ہے حیکل کا پردہ اب پھٹ چکا ہے اور اب ہمارے لئے راستہ جو ہے بلکل تیار ہو چکا ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں جب تک ہم خدامند کے کلام کو خدامند کی ان باتوں کو ان آئین کو قوانین کو جو مسیح یسو نے بھی کہے اگر آج ہم نہیں مانتے تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم خدامند سے پیار کرتے ہیں خدام یسن سی کی باتوں کو سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس پر ہم ایمان لاتے ہیں اگر ہم خدام یسن سی کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ میرے اور آپ کے لئے ہے یہ دہری جو ہے تلوار ہے یہ آگے سے بھی کاٹتی ہے پیچھے سے بھی کاٹتی ہے سو خدا کی شریعت جو ہے وہ پاک ہے اور خدامند کے زندگی بخش کلام میں سے ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں اور خدامند کے کلام جو ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے اور خدامند کا کلام جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا اور سکھاتا ہے اور زبورنوی اس کہتا ہے کہ اے خدامند مجھے اپنے آئین کی رابطہ اور میں آخر تک اس پر چلوں گا وہ بزرگ دعو جو ہے وہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ جب تک میں اسے روح زمین پر زندہ رہوں گا اس کے آئین اس کے کامانین پر چلتا رہوں گا اس لئے یہ بات تحریر کی گئی کہ اے خدامند مجھے اپنے آئین کی رابطہ کیونکہ راہا کر زندگی خدامند ہے تاکہ ہمیں آخر تک اس پر چلوں سو خدامند ہمیں تعفیق دے تاکہ ہم خدامند کے زندگی بخش کلام کو اپنی زندگی کے اندر میں بار بار اس لفظ کو استعمال کرتا ہوں اپنی زندگی کے اندر اپلائے کرنے کی ضرورت ہے سیکھنے کی ضرورت ہے اور زبور 44 کہتا ہے پس میں عبدالعباد تیری شریعت کو مانتا رہوں گا میں اپنی ازادی سے چلوں گا کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب ہما ہوں جب ہم خدامند کی شریعت کو مانتے ہیں خدامند کی شریعت کے اندر آ جاتے ہیں خدامند کی آئین قوانین کو مان لیتے ہیں تو پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں ازادی سے پھر چلوں گا پھر آپ ازاد ہو جاتے ہیں کیونکہ شریعت جو ہے وہ آپ کو ازاد کرتی ہے خدا کا کلام آپ کو ازاد کرتا ہے اور خدا جو ہے آپ کو ازاد کرنے کے لیے آیا ہے خدامند کے قوانین راست ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے ضبور 119 کی 56 آیت میں لکھا ہے کہ خدا میں تیرے قدیم حکام کو یاد کرتا اور اتمنان پاتا ہوں ان شریروں کے سباب سے جو تیری شریعت کو ترک کرتے ہیں زبور نویس اس بات کو کہہ رہا ہے خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ ان شریروں کے سباب سے جو تیری شریعت کو ترک کرتے ہیں آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو خدا کی شریعت کو ترک کر دیتے ہیں خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر خاندانوں کے اندر کلیسیاں کے اندر پرچار نہیں کرتے اس کو بیان نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن زبور نویس کہتا ہے اچھا ہوا کہ میں نے مسیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں تیرے مو کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزار سکھوں سے بہتر ہے کتنے ہی خوبصورت بات بزرگ دعوت نے کہی ہے کتنے ہی خوبصورت بات خدا ان کے زندگی بخش کلام میں لکھی ہے کہ جو لوگ شریعت کو تر کرتے ہیں ان کے لیے خدا کا کلام یہ فاضح طور پر آج بتاتا ہے اور یہاں لکھا ہے کہ اچھا ہوا کہ میں نے مسیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین قوانین سیکھ لوں اگر آج ہم کسی مشکل میں ہیں کسی پریشانی میں ہیں تو ہم نافرمانی کی وجہ سے ہیں اور نافرمانی جو ہے وہ گناہ کو لے کر آتی ہے اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ گناہ انسان کی زندگی کے اندر آئے کیونکہ خدا پاکیزگی کا خدا ہے خدا سچائی کا خدا ہے اور خدا یہی چاہتا تھا کہ خدا اپنے لوگوں کو ازاد کرے اور یہاں زبور نویز کہتا ہے کہ تیرے کلام نے تیرے کلام کی شریعت نے تیرے مو کی شریعت نے تیرے کلام نے مجھے یہ تفیق بخشی اور میں نے اس بات کو سیکھا کہ سونے چاندی کے ہزاروں سکھوں سے بہتر ہے تیرے مو کی شریعت تیرے مو کا کلام جو خدا منتو نے اپنی زبان مبارک سے دیا اور خدا کے کلام میں لکھا ہے سیونٹی سیمن ورس میں کہ تیری رحمت مجھے نصیب ہو تا کہ میں زندہ رہوں کیونکہ تیری شریعت تیری شریعت میں میری خوشنودی ہے تیری شریعت میں میری خوشنودی ہے اب ہمیں خدا منت کی شریعت کے اندر خدا منت کی اس رحمت کے اندر رہنے کی ضرورت ہے اس کے فضل کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور خدا منت کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے آج ماننے کی ضرورت ہے اگر آج اپنی زندگی کے اندر آج اس بات کو نہیں مانتے اپنی زندگی کے اندر قبول نہیں کرتے تو یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ زندگی خدا نے زیدی ہے اور خدا نے آپ کو یہ آئین قوانین حکم دیئے ہیں تو آپ ان آئین قوانین کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں خدا مند کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں اور خدا مند کو کبھی بھی مت کہیں کہ خدا مند میں تیرے آئین تیرے قوانین کو نہیں مانوں گا بلکہ آپ کو آمین کہنے کی ضرورت ہے جس طرح بنی اسرائیلی قوم نے جب بزرگ موسیٰ نے خدا کے کلام میں سے بتایا سکھایا تو ان سب نے کہا کہ ہم مانیں گے آج ہم نہ مانے کی رٹ لگائے ہوئے ہیں آج ہم کہتے ہیں کہ میں نہ مانوں تو ہمیں ایسی باتوں سے دور ہو کر صرف اور صرف پیورٹی خداوند کو دینی ہے اور خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ایک اور حوالہ میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ اس حوالے کو ضرور پڑھیں اور خداوند کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر ضرور قبول کرنے کی کوشش کریں زبور ایک سو انیس اور اس کی ایک سو نو آیتیں لکھا ہے میری جان ہمیشہ احتیلی پر ہے تو بھی میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا وہ کہتا ہے میری زندگی میں نہیں جانتا کہ کب اور کس وقت ہے ختم ہو جائے لیکن وہ کہتا ہے کہ تیرے کلام کو تیری شریعت کو میں نہیں بھولتا وہ کہتا ہے کہ مجھے دو دلوں سے نفرت ہے پہ تیری شریعت سے محبت رکھتا ہوں تو میرے چھپنے کی جگہ اور میری سپر ہے مجھے تیرے کلام پر اعتقاد ہے زبور نویس یہ کہتا ہے کہ مجھے دو دلوں سے نفرت ہے آج بھی لوگ جہاں دو دل ہوئے میں ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں ہم شریعت کے اندر ہیں یا شریعت سے باہر ہیں وہ دو دل ہو چکے ہیں دو باتیں سوچتے ہیں لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ خدا کام کرے کیونکہ انہوں نے تیری شریعت کو باطل کر دیا ہے اس لئے میں نے تیرے فرمان کو سونے سے بلکہ کندن سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں اور خدا کے کلام کے اندر یہ بات موجود ہے آپ ضرور اسے ریڈ کیجئے زبور ایک سو انیس اور ون سکسٹی سیمن آیت کو ضرور پڑیے کلام میں لکھا اس لئے میں نے تیرے سب کمانین کو برحق جانتا ہوں اور ہر جھوٹی راز سے مجھے نفرت ہے کہ آج ہمارے اندر یہ دلیری ہے کہ آج ہمارے اندر یہ بات ہے کہ ہم خدا کے کلام کو قبول کر سکیں زبور ون تھارٹی سکس کے اندر لکھا ہے کہ میری آنکھوں سے پانی کے چشمیں جاری ہیں اس لئے کہ لوگ تیری شریعت کو نہیں مانتے خدا کا کلام خدا کا بزرگ بندہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے اس بات کی طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے پانی کے چشمیں یعنی میری آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے آنسو نکل رہی ہے اور میں رو رہا ہوں چلا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ خدا مند تیرے لوگ تیری شریعت سے غافل ہیں تیرے کلام کو سننے سے تیرے کلام پر عمل کرنے سے دور ہیں اور وہ رو رہا ہے کلا رہا ہے چرا رہا ہے اور میرے اور آپ کے لئے اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ یہ کیسی قوم ہے کیسے لوگ ہیں یہ خدا کے کلام کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے پانی جاری ہے وہ کہتا ہے اس لئے کہ لوگ تیری شریعت کو نہیں مانتے ہمیں ضروری ہے کہ ہم خدا مند کی صداقت کی باتوں کو خدا مند کی کلام کو خدا مند کی ان باتوں کو جو خدا نے ہمیں دی ہیں ہم دل لگا کر خدا مند کے کلام کو سنیں سیکھیں سمجھیں اور اپنی زندگی کے اندر اپلائے کریں کیونکہ خدا کا کلام یہی کہتا ہے کہ ہمیں آج خدا مند برکت دے خدا ہمیں بحال کرے اور خدا ہماری آنکھیں کھول دے تاکہ ہم اس کی شریعت کو اس کے اجائبوں کو دیکھ سکیں اس کی قدرت کو دیکھ سکیں اور اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یہ سمسی جو سچائی ہے جو سچائی کی شریعت ہے خدا کا کلام جہاں اس کو قبول کر سکیں سو خدا مند ہمیں توفیق دے تاکہ ہم خدا مند کے آئین کو خدا مند کے قوانین کو اور شریعت ان ساری باتوں کو جو خدا مند نے اہد عطیق اور اہد جدید کے اندر ہمیں دی ہیں ہم ان کو سنیں سیکھیں سمجھیں اور بیان کر سکیں خدا مند ہم سب کو برکت دے خدا مند ہم سب کو سلامتی بخشے اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرمائے اور ہمیں خدا مند تفیق دے ہمیں برکت دے تاکہ ہم خدا مند کے آئین کو قبولین کو خدا مند کی شریعت ان باتوں کو سیکھ سکیں سمجھ سکیں کیونکہ خدا مند کی شریعت جو ہے وہ کامل ہے اور وہ ہماری جان کو بحال کرتی ہے اور خدا مند کے قبولین راست ہیں اور وہ دل کو جو ہے اچھے معلوم ہوتے ہیں جب ہم سچائی کے ساتھ ایمان کے ساتھ بروسے کے ساتھ خدا کے کلام کو خدا کی سچائی کو خدا مند کی سچائی کی شریعت کو جب ہم سنتے ہیں سیکھتے ہیں تو پھر خدا مند ہماری زندگیوں کو بحال کرتا ہے اور خدا یہی چاہتا تھا کہ بنی اسرائیلی قوم جو ہے خدا مند کے آئین قبولین کو ترک نہ کرے بلکہ اس کی مرضی پر چلے اور خدا آج بھی یہ چاہتا ہے کہ آج جہاں کہیں بھی ہم موجود ہیں کسی بھی قوم قبیلے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ہمارا حق پہلا ہے کہ ہم خدا مند کو اپنی زندگی دیں ہم توبہ کریں اقرار کریں ببتسمہ لیں اور کبھی بھی ہم یہ نہ کہیں کہ اب شریعت ختم ہو چکی ہے اب شریعت ہم پہ اپلائے نہیں ہوتی بلکہ خدا کا کلام میں نے بتایا کہ وہ راستہ ہے سو خدا مند آپ کو برکہ دے تاکہ آپ راستی میں چلیں خدا مند کی رہنمائی میں چلیں اور خدا مند کی برکات کو اپنی زندگی کے اندر حاصل کرتے رہیں خدا مند یہاوے پا خدا اپنے بیٹے یہ سمسی کے وسیلے سے آپ کو برکت دے اور خدا مند اپنے چہرے کا نور آپ پر جلوہ گھر فرمائے اور آپ کو زندگی بکشے تاکہ آپ خدا مند کے آئین اور قوانین اور اس کی شریعت کی باتوں کو سنیں سیکھیں اور سمجھیں خدا اند خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بہت برکت دے گاڈ بلیس یو ایوری بان موسیقی